شہرت میرا جنور دولت میرا نشاہ خاف میرا حدیت قدموں میں دنیا ہے اشاروں پہ قسمت اور باہو میں کیا فلم کا ڈان بن جائے گا most wanted criminal کیا شاروک بھی بولیوٹ کی bad books میں شامل ہیں کیا شاروک بھی کسی کے ہاتھ کی cut putlی تھے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے پردے پر کلائمٹس میں ہی ہی رو کی جیت ہوتی ویسے تو اصل مائنے میں ویلن ہی جیتتا ہوا نظر آتا ہے جی ہاں دوستو نیوز پیپر اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر جبہ ویلن کی ہی جیت دکھائیتے Hello everyone and welcome back to بولیگراد سٹوڈیوز میں مدھولکا آپ کا سواگت کروں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بہت جلد ڈان سیکوال کی لاسٹ سیکوال ڈان 3 ریلیز ہونے جا رہی ہے بڑے پردوں پر اور ہمارے نزدیکی سینیما میں بہت جلد ڈان 3 آنے والی ہے اور آڈینس بہت ایکسائٹیڈ ہے اس فلم کو دیکھنے کے لیے کیا نیا ہوگا اس بار اس فلم میں بات کرتے ہیں آج کی سمیہ میں ایک ایسے آتنکوادی کی جس نے اتنا آتنک مچایا تھا کہ اس کا نام آتے ہی لوگ کاک اٹھتے ہیں دراصل ہم بات کر رہی ہیں دعوت ابراہیم کی جی ہاں دوستوں وہ ممبئی کا ایک ایسا وانشت آتنکوادی ہے جس نے کئی اپراد کیے ہوئے ہیں اس کا ایک ڈرگ مافیا چلتا تھا اور شاید اس مووی کے اندر بھی اسی ڈرگ مافیا کو دکھایا جائے گا اور ایسا لگتا ہے کہ شاید بادشاہ خان اس بار دعوت ابراہیم کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ جب دعوت کے کردار میں نظر آئیں گے بادشاہ خان تو کیسے وہ اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھالتے ہیں یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا اب ہم آپ کو بتا دے کہ دعوت ابراہیم کوئی معمولی کرمینل نہیں تھا اس کے پیچھے بارہ ملکوں کی پولیس پڑی ہوئی ہے جی ہاں دوستو سب کچھ اس ویڈیو میں نہیں بتائیں گے آپ کو سب رکھنا اب بات کرتے ہیں گود لکس والے شارو خان جی ہاں دوستو جس کے ایک ڈیمبل پر ساری لڑکیاں فیدہ ہو جاتی ہیں جس کے اچھے بیہیویر کے لیے وہ جانے جاتے ہیں لیکن ایسے گودی گودی میچر والے شارو خان بھی والی وڈ کی بیٹ بکس میں شامل ہو جی ہاں سہی سنا آپ بات تھوڑی پرانی ہے لیکن اتنی بھی پرانی نہیں کہ ہم سب بھول جائے دوہزار بارہ میں نشے کے حالت میں شارو خان سٹیڈیم میں کچھ ایسا کر بیٹھی تھے کہ پانچ سال کے لیے انہیں سٹیڈیم سے بین کر دیا گیا اور آج اس بات کی چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس مووی میں بھی کچھ ایسا ہی نشا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے وہ اب دیکھنا یہ ہوگا جب بڑے پردوں پر اصل مائنے میں آکٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شارو خان تو کتنا اٹریکٹ کر پاتے ہیں وہ اپنی آرڈیونس کو دوستو ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ بولیوود میں انڈر ورلڈ میں شارو خان سے بہتر کوئی نہیں ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہمارے بادشاہ خان کسی کے ہاتھ کی کچھ پتلی ہیں سننے میں بہت برا لگا سو ساتھ ٹو ہیر بہت ایسا ہی حقیقت ہے دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ یہ خبر میں نہیں لائیں ہوں یہ خبر مجھے ملی ہے بولیوود کے انڈر ورلڈ کے کینگ کے تو دیکھنا یہ ہوگا کیا اس مووی میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کیا موسٹ وانٹڈ کرمینل بن جاتا ہے ہمارا ڈان کیا دل جس ہوگی یہ نئی کہانی جاننے کے لئے جڑے رہنا ہوگا ہمارے چینل کے ساتھ جاننے سے پہلے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس مووی کو لے کر آپ کو کیا رگتا ہے کیا یہ لاسٹ سیکل ہوگا ڈان کا جاننے سے پہلے کومنٹس ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ پوچیں موسیقی